ملک بھر کی نامور جامعات میں شمار ہوتی ہے زراد کے لیے مشہور زلہ چارصدہ کے سرسبز و شاداب سرزمین پر اور موٹروے کے قریب باقیہ باچہ خان یونیورسٹی کا موجودہ آہاتہ اس وقت 152 کنال ارازی پر مشتمل ہے جبکہ موٹروے کے بلکل پیوستہ 793 کنال ارازی بھی باچہ خان یونیورسٹی کی ملکیت ہے جہاں موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد کی انتھک محنت کی بدولت یونیورسٹی کے مین کیمپس کے لیے چار دیواری کی تعمیر پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور انقریب نئے کیمپس کی تعمیر بھی عمل میں لائے جائے گی جبکہ دیگر مقامات پر یونیورسٹی کے سب کیمپس قائم کرنے کے لیے زابطے کی کارروائی جاری ہے موجودہ وی سی کے چار سنفالنے کے چھے ماہ کے اندر اندر فینانس اینڈ پلننگ کمیٹی سینڈی کیٹ اور سینٹ کے دو دو اجلاس منقیت کیے گئے اس کے علاوہ ایچی سی پاکستان سائنس فانڈیشن اور دیگر اداروں کے ساتھ تحقیقی میدان میں منصوبیں جمع کیے گئے جن کی منظوری سے یونیورسٹی میں تحقیقی کلچر کو فروغ ملے گا باچہ ہانیورسٹی کیلئے گورمنٹ نے دو ازار بارہ میں اٹھ سو کنال زمین لی تھی اور اٹھ سو کنال زمین پر لوگوں کا خفضہ تھا کسی نے اس کو مطبع خفضہ نہیں دیئے جو ہی اس کے مہینے تو سب سے پہلے پریوریٹی میری یہ تھی کہ تین مہینے کے اندر اندر ان لوگوں کے ساتھ نیگوشی کر کے بغیر کسی لڑائی جبلے کے اٹھ سو کنال زمین ان سے خفضہ بھی لے لیے پھر ان کی موٹیشن بھی کر دیئے باچہ ہانیورسٹی سے جو ہے ان کا کے نام پہ اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے اور اب اس کی چار دیواری پہلے ہمیں بھر بھر وائر اس کے گردے کر لی اب اس وقت جو ہے چار دیواری بونڈری وال اس سے شروع ہے سارے لوگوں کو اس چیز پہ عادی آمادہ کیا ہے کہ ہم کوئی کام غیر قانونی نہیں کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے اور اس کی سے چورس اور اس کی جو چیزی تھے اور سارے کے سارے ان کے کائپیاں بنا کے ہر ایک کھیڑا دیواری بارٹمنٹ میں تقسیم کر دیئے کہ یہ لوگ اس کو سٹڈی کرو اور پھر اس کے مطابق آپ نے اپنا اپنا ڈیپارٹمنٹ چلانا ہے ان کے مطابق جو ہے میرے پاس آنا ہے اور ان کے مطابق مجھے جو ہے اپرویل آپ کو دینے ہی کوئی ایرلیمنٹ شیز نہیں ہوگی کوئی اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی پھر تھرلی ہمارا پرائیٹری تھا کہ اسی نوستی میں بہت سارے پوسٹیں ایڈورٹائز ہو گئی تھے جن میں گورنر انسپیکشن ٹیم نیب اور یہ انٹی کرپشن والے آ جا رہے تھے تو ہم نے اوکیز بنا کے پہلی سنڈیکیٹ پہلے ہفتے میں گورنر سے ٹائم لے کے سینڈ ہم نے کر لی اور سارے کے سارے پوسٹیں ہم نے ریل ایڈورٹائز کی جو کہ ون ففٹی پلس ہیں اور ان پر زور شور سے کام شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ اسی ایک سکروٹری ہو گئی ہے اور اب انقریب ایک دس پندر دن میں یا مہینے کے اندر اندر اس پر سلیشن بورٹ بھی شروع ہو جائے گا تو ابھی تک ہم نے دو سینڈ کی میٹنگ کی ہے جو دو آزار اٹھارہ انیس انیس بیس کا بجل اپرو نہیں ہوا تھا ہم نے پہلے سنڈیکیٹ میں ہو کیا اور دوسری سنڈیکیٹ میں ابھی جو ہوا ہے اس میں ہم نے ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو کی جو بجل ہے اور گورنر نے اپرو کر دیئے تو یہ ہوئے دو سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس طرح جو ہے فانس اور پلیننگ کے میٹنگ کی میٹنگ یہ سارے ہم نے کر لی سبوری یونیورسٹی اب چھے مہینے کے بعد تلیسی لائن پہ آگئی ہے اور آکر آئے ہماری یونیورسٹی واحد یونیورسٹی یہ ہے کہ جہاں پہ سٹاپ، اڈمنسٹریٹر سٹاپ، ٹیچنگ سٹاپ اور وائش سانسر ان کے درمیان کوئی اس طرح کی جو ہے اور بات نہیں ہے ہم ساری چیزیں جو ہے رولز ایگریشن کے مطابق، سٹیچوٹ کے مطابق اور مل بیٹ کی کنسنسس پہ کرتے ہیں یہ جو ابھی پہلوسا کیمپس کی تی علامس تھی ہم نے اس کو سٹاپ کیا ہے کیونکہ فائننشل پرائیسز تھی یونیورسٹی میں تو سب مل کے بیٹھ گئے اور ہم نے ایک ڈیسیجن کر دیا کہ یونیورسٹی کی جئے ٹیچر بھی قربانیاں دیں گے، ایڈمنسٹریٹر سٹاپ بھی قربانیاں دیں گے اور جو ایڈمنسٹریٹر ہے یونیورسٹی کی وہاں اور ریجسٹرار ہے یا وہاں چانسل ہے سارے کے سارے جو ہے اس کیلئے توڑے وہ جو ہے سیکریفائسز کریں گی اس کے بعد جو ہے آگے جائیں گے صوبائی حکومت اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے چار دیواری اور نئے کیمپس کی تعمیر کے لیے رقم فراہم کر دی گئی ہے جس پر وائس چانسلر میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد نے تہہ در سے شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ایجی سی اور ایجی ڈی اس سلسلے میں آئندہ بھی تعاون جاری رکھیں گے بونڈریوال کیلئے پروینشل ایڈی پی نے جو ہے ون ففٹی فور میڈین روپیس جو ہے ایلوکیٹ کی ہے جس میں سے ففٹی میڈین ہم تک پہنچ گئے ہیں اور اس بونڈریوال جو ہے اس کی آفٹر کوڈل فارملیٹری ایڈورٹائزمنٹ اس کی جو جو چیزیں ہیں اور سارے ہوگئے اور لویس ٹریٹ پہ یعنی ستی ون پانٹ فائیو لسٹ پہ ہم نے اس کو جو ہے روز کے مطابق اٹے کا دیئے ہیں اور آپ کسی وقت اس میں دیکھائے ان کو کہ اوچھا دیوالے پہ بڑے مرتبے اور اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ وہ ویڈین سیکس پہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جہاں تک بین بیلڈنگ کا تاروخ ہے اس کیلئے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ون پانٹ ایٹ بلین روپے مختلف اکیڈیمک بلاکس کیلئے ایڈوڑیسیشن بلاک کیلئے آسٹلز کیلئے اوپیسے انہوں نے جو ہے اپروی کروائے ہیں اس میں سے کچھ رکھا انہوں نے بیجی بھی ہے ہمارا کنسلٹنٹ ہائر ہو گیا ہے جو وینڈر سے ان کی ایڈ ہو گئی ہیں اور ان کے جو ہے پرنی میں رکان شروع ہوئے انشاءاللہ ویڈین ٹو اور تری منت اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا اور یہ اس کیلئے میں پرابنشل گورنمنٹ کا اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بہت زیادہ مشکور ہوں یونیورسٹی کی موجودہ خوبصورت امارت اگر دل کو چھو لیتی ہے تو جامعہ میں سرسبز و شاداب چمن اور اس میں موجود چھوٹے بڑے پودے موسم بہار کی آمد کو منفرد انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں جسے دیکھ کر ہر زی شعور انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے باجہ خان یونیورسٹی کے قیام کا مقصد نوجوان نسل کو جدید خطوط پر عالی تعلیم سے آ راستہ اور جدید تحقیق سے روشناس کرانا ہے اس لئے یونیورسٹی میں بائیو ٹکنالوجی، زرات، انفارمیشن ٹکنالوجی، کیمسٹری اور بوٹنی جیسے سائنسی شعبوں میں جدید تحقیق کے لیے جدید آلات پر مشتمل لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں یونیورسٹی خان عبدالغفار خان الماروف باجہ خان بابا کے ادم تشدد اور پر امن معاشری کی سوچ و فکر پر عمل پیرا ہو کر آنے والے بچوں اور بچیوں کو پرکشش تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہے جامعہ میں اس وقت چار ہزار سے زائد طلبہ اور طالبات تعلیم کے زیور سے آ راستہ ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں چھ سو سے زائد ملازمین اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں جن میں ایک سو پچاس افراد فکرٹی میمبرز ہیں یونیورسٹی کا منفرد اقدام یہ ہے کہ اسادزہ میں اکتالیس فیصد فکرٹی میمبرز پی ایج ڈی اور اٹھاون فیصد ایمفل سکولرز ہیں جدید آلات، ضروریات اور سہولیات سے لیے اس یونیورسٹی میں لڑکوں کے لیے دو اور لڑکیوں کے لیے ایک ہاسٹل موجود ہے جہاں دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوئے سینکڑوں طلبہ و طالبات کے عام پذیر ہیں تعلیم اور جدید تحقیق کے لیے سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بیس ہزار کتب پر مشتمل ریجٹل لائبریری، کیمسٹری کی ایڈوانس ریسرچ لیبارٹری، جدید کمپیوٹر لیب، بائیومیٹرک سسٹم، ریڈیو فریکوینسی شناختی کارڈ سسٹم، سمارٹ یونیورسٹی اوپن وائی فائی انٹرنیٹ سرویس، سیکیورٹی مقاصر کے لیے سیف کیمپس پروجیکٹ اور پرائیوٹ برانچ ایکسچینج جیسے ن گزیر اقدامات بھی باچہ خان یونیورسٹی میں اٹھائے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ و طالبات اور سٹاف کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔